متحدہ طلبہ محاذ اسلامی جمعیت طلبہ اور اسادزہ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیرے ہے تمام احتجاجی ریلی گورنمنٹ اسلامیہ کالیج سیول لائن سے ناصر باگ پہنچی اور وہاں سے یہ ریلی مال روڈ سے ہوتی ہوئی پنجاب سمبلی تک پہنچی اس ریلی میں اسادزہ اور طلبہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ایک کی صرف میں کھڑے نظر آئے ایکڈیمک سٹاف اسوسیشن پنجاب یونیورسٹی کے مہر سید اختر اور جمعیت کے نازم اعلیٰ سید عبدالرشید نے شانہ بشانہ اپنے مشترکہ مطالبات کے حق میں احتجاج کیا ریلی کی قیادت کرنے والوں میں ڈاکٹر زاہد شیخ اور ایم پی اے آمنہ الفت بھی شامل تھی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے آمنہ الفت نے کہا کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے مال روڈ احتجاج روڈ میں بدل گئی ہے سید عبدالرشید کا کہنا تھا کہ کالیجوں میں بورڈ آف گورنرز بنانے سے نہ صرف فیصوں میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے طلبہ کا تعلیمی نقصان بھی ہوگا پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اپنی کابینہ کے مشورے سے پنجاب کے 26 تعلیمی داروں کو بورڈ آف گورنر میں تبدیل کیا ہے اور طلبہ رساتذہ مل کر کے یہ احتجاج اور مطالبہ کرنا ہے کہ یہ تعلیم دشمن اقدام فوری طور پر واپس لیا جائے کیونکہ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ غریب اور متوسط طبقے کے گھرانے کا تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہو سکے گا اس ریلی کی وجہ سے لوئر مال اپر مال روڈ اور شہرہ فاطمہ جناہ پر دو گھنٹے تک ٹرافک جام رہی ریلی کے شرکہ کی سیکورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی تھی اسادزہ اور طلبہ کا مشترکہ مطالبہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز کا فیصلہ واپس لیا جائے یہ تعلیمی اداروں کی نجکاری کی طرف پہلا قدم ہے اور اس کی شدید مخالفت جاری رہے گی یہ زہرے قاتل ہے سمی قاتل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ٹیفٹا کے نیچے کامس ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جس ٹرائی ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اس وقت ٹیچرز کمیونیٹی کا کہ بورڈ آف گورنرز کی نوٹیفکیشن گورنرز واپس لے تا کہ طالب علموں میں، اموال دین میں، سیول سوسائٹی میں اور ساتھ سا اکرام میں جو استراب پایا جاتا ہے وہ مکمل سار پر اس کو ختم کیا ہمارا اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہے اور ہم آخر وقت تک اس احتجاج میں اپنی جانے بھی قربان کریں گے کہ یہ حکومت اپنے اس فیصلے کو واپس لے ریلی کے شرقہ نے یونیورسٹیوں کے بجٹ میں کٹوٹی کے فیصلے پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ اس طرح کے تعلیم دشمن فیصلوں سے عالی تعلیم کی شرعہ مزید کم ہو جائے گی ریلی میں شرکت کرنے والے ان اسادزہ اکرام اور طلبہ تنظیموں کے نمائندوں کا یہ مطالبہ ہے کہ کالیجوں میں بنائے جانے والے بورڈ آف گورنرز اور تعلیم دشمن پالیسیوں کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ محمد اکمل سومرو سٹی فورٹی ٹو